موسیقی اسلام علیکم ہائی ایوری ون ویلکم ٹو پاکستانی مونز لوگ ان چائنہ تو کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج تھوڑا سا میرا گلہ زیادہ ہی خراب ہے فلو بھی کافی زیادہ ہے تو میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی تو یہ ایک رات پہلے میں نے یہ ڈرم سٹکس جو ہیں یہ پہلے ایک رات کے لیے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اور اس کا فلیور مسالے کا سارا چکن کے اندر آ جائے تو یہ میں ایک رات پہلے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور میرینیشن میں نے جیسے کی ہے میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں میں ڈسکریپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی وہاں سے چیک کر لیجئے گا تو بہت سمپل ہی یہ میں نے بنایا تھا اور زیادہ سپائسی آپ کو پتا ہے کہ ہم نہیں کھاتے تو یہ اب نیکسٹ مارننگ ہے میں مارننگ تو نہیں گئے یہ آفٹر نون کا ٹائم ہے تو اب میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی تو اب میں نے یہ چکن نکال لیا اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور میں اس کو ڈیف فرائی کچھ بھی نہیں کروں گی اس کو میں جسٹ اوون میں ہی بیک کروں گی اور کافی اچھا لیس آئل بلکل میں نے اس میں ایک کترہ بھی آئل کا نہیں ڈالا یہ میں فوائل شیٹ ہے الیمینیم شیٹ ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں نیچے اس کے اپلائی کروں گی ٹرے کے تاکہ جو ہے چکن کے پیسز وہ چپکیں نا کیونکہ اگر میں ایسے ہی اس کے اوپر وہ رکھ دوں گی تو وہ کافی زیادہ چپک جائیں گے تو پھر بعد میں کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی اوئل لگا کے بھی میں نے کیونکہ اوئل کا استعمال بلکل نہیں کیا اس لیے میں اس میں یہ میری شیٹ اس کو اپلائی پہلے کی ہے اور اب میں یہ ڈرم سٹیکس جو ہیں وہ اوپر رکھ دوں گی تو پھر اس کو میں بیک کر لوں گی اوون میں تو ففٹی منٹس فورٹی ٹو ففٹی منٹس میں میں نے اس کو ٹائمر لگا کے میں نے بیک کر لیا تھا یہ میں نے پری ہیٹ کر لیا چکہ وہ اوون تو اب میں رکھ دوں گی فورٹی منٹس کا میں اس میں ٹائمر لگا دوں گی اگر نیڈ ہوئی تو میں اور بھی کر لوں گی ویسے میں نے یہ فورٹی کا لگا ہے میں نے بعد میں ٹین منٹس کا اور میں نے کیا تھا میں نے اس کو فل ٹمپریچر کر دیا ہے تو ساتھ میں میں نے یہ بنائے تھے یہ بہت سمپل سے چاول بنائے تھے تڑکے والے تو سب سے پہلے میں نے اوئل میں پیاز جو ہے براؤن کر لیا ہے گولڈن براؤن سے اور اس میں میں نے یہ گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ یہ ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے میں مسالے کو بھونوں گی اس میں اور یہ دیکھیں اب اچھے سے یہ بھون گئے ہیں تو اب میں یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور بھون لوں گی اس کے کچھے پند تک جب تک اس کی سمیل ختم نہیں ہو جا دی اور بعد میں میں بس ٹوماٹر اور مسالے جو سپائسز مجھے چاہیے ہوں گے میں بس وہ ڈالوں گی بہت سیمپل بنے تھے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے یقین میں نے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں اب اچھے سے بھون گئے ہیں اب میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی رفلی چوب کر کر میں اس میں کوئی زیادہ سپائسز نہیں ڈالے بہت مزے کے بنے تھے یہ اور ہری مرچے بھی آپ ڈال لی جی گا اس میں اور اگر آپ کے پاس کلونجی ہو اب وہ ڈالیں اچار اچاری فلیور اس میں آئے گا میرے پاس تو نہیں تھی میں پاکستان میں جب ہوتی تھی میں وہ ڈال دیتی تھی اب میں اس میں نمک ڈال دی ہے اور چلی پاودر اور ہلدی پاودر ہلدی ایک پنچ کے برابر ڈالی ہوگی اور اچھے پاودر ہلکا پانی ڈال تاکہ مسالہ جلے کیونکہ مسالہ جب سپائسی ڈال تو وہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتا اور مسالہ جل جاتا جو سپائسی وغیرہ ڈال ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں کور کر پکا لوں گی اور تھوڑا س میں بریانی مسالہ تھا ون ٹی سپون کے برابر میں ڈالا ہوگا تو اس کو بھی ڈالوں گی جس ٹیسٹ کے لیے اور اتنا یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنے تھے اور اب اس کو میں کور کر دوں گی اور مسالہ میں اس کا اچھے سے بھون لوں گی تو یہ دیکھیں ہمیں اچھے سے مسالہ بھون گیا اور پیاز وغیرہ اور پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ گلتے ہی نہیں تھے پیاز ٹوماٹر وغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے گل جاتے ہیں تو اس کو میں پھر بھی میش کر لوں گی چمچ کی مدد سے میں اس کو کیونکہ پھر سابت سابت چاول میں آتے وہ پھر اچھے لگتے تو میں اس کو اچھے سے میش کر لوں گی چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے ہو گئی مسالہ بھون گیا اوئل سپرٹ ہو گیا تھا تو میں اس میں پانی ڈال لوں گی ڈیڑھ کپ میں نے چاول بنائے ہیں ڈیڑھ کپ چاول تو میں اس کے حساب ہوں گے کیونکہ میں ہمیشہ ہاف کم ہی ڈالتی ہوں میں بالکل ایک نہیں ڈالتی ایک سوری نہیں ڈبل میں نے کبھی بنے ڈالا اور ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنا لیا ککمبر ٹومیٹوز اور اونین تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اور اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے دیں یوگرٹ وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو کافی مزہ آتا ہے اب میں یہ بوائل آنا شروع ہو گیا تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی تو یہ باسمدی رائس ہیں اور بہت ہی اچھے زبدست ہیں پہلے تو کوئی اور کمپنی کے نیشنل والوں کے منگواتے تھے تو کوئی نور والوں کے کچھ ہی کچھ ہے پتہ نہیں آن لائن مگواتے ہیں تو کافی اچھے یہ مجھے نا ٹیسٹ وائز بھی اچھے لگے ہو رہے وہ کیا کہتے نا شکل جب بن جاتی ہیں تو لمبے لمبے اتنے اچھے زبردست سے بنتے ہیں تو پہلے والے تو جو تھے وہ ہلوہ بن جاتا تھا چاہے کم پانی بھی رکھیں تب بھی وہ تھوڑے سے ہو جاتے تھے یوں نا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ کھلے کھلے بنے ہیں جب کہ میں بناتی ہوں اسی طریقے تھی طریقے طریقے سے تھی تو پتہ نہیں خیار یہ دیکھیں یہ چاول کہ کتنے ہی اچھے بنے ہیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور بہت مزدار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی ریسی پی کے ساتھ اور یہ دیکھیں چکن پی سیز بھی ری ہیں اور بہت مزے کے بنے تھے اس میں میں اوائل کا استعمال بلکل نہیں کیا جو ڈائٹنگ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا